فہش فلموں کی دنیا میں سنی لیون اور میاں خلیفہ کا نام تو آپ نے سن ہی رکھا ہوگا مگر کیا کبھی آپ نے پاکستان سے تعلق رکھنے والی نادیا علی کا نام بھی سنا ہے جس نے حجاب پہن کر فہش فلموں میں کام کر کے ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھکا اور سنی لیون سمیت میاں خلیفہ کو بھی بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے یہ وہ واحد فہش نام ہے جو اپنا تعلق پاکستان سے بتاتی ہے اور مزید شرم کی بات یہ ہے کہ یہ اندکارہ حیاء سوز فلموں میں بے حیائی کا کام بھی حجاب پہن کر ہی کرتی ہے حجاب پہن کر بے حیائی کرنے والی اس فنکارہ کا کہنا ہے کہ اس کا خاندان اب بھی پاکستان میں آباد ہے اس نے اپنی پروفیشنل زندگی کا آغاز ایک بیوٹیشن کے طور پر کیا جس کے کچھ عرصے بعد رکس بھی شروع کر دیا اور جب دیکھا کہ حجاب پہن کر رکس کرنے سے کہاکوں کی بڑی تعداد اس کی جانی مائل ہوئی تھی تو اسے حجاب پہن کر فہش فلمیں بنانے کا شیطانی خیال آیا نادیا نے اپنے ایک ویڈیو انٹرویو میں بتایا تھا کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اس کے مذہب اور کام میں تزادات ہیں لیکن اس کے باوجود گھٹائی سے یہ بھی کہتی ہے کہ وہ بیقت وقت اپنے مذہب پر کاربند بھی ہے اور فہش فلموں میں کام کرنا بھی جاری رکھے ہوئے ہیں بے حیائی کے سفر کے آغاز کے متعلق بات کرتے ہوئے نادیا نے کہا تھا کہ جب وہ سان فرانسسکو کی ایک سیلون میں کام کرتی تھی تو مالی پریشانی کی شکار تھی ایک دن اس کی ایک سہیلی اسے فہش رکس کے لیے اپنے ساتھ لے گئی اور اس نے ایک گھنٹے میں ہی پانچ سو ڈالر کما لیے یہ ایسا تھا کہ گویا اس کا درینہ خواب سچ ہو گیا ہو اور اسے اس پر فخر بھی تھا اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جب اس نے فہش فلموں کی دنیا میں قدم رکھا تو یوں لگا کہ جیسے اسے زندگی کا مقصد مل گیا ہو اور اس کے بعد اس نے پھر کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا کسی بھی عام والدین کی طرح اس کے والدین بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی فہش فلموں میں کام کرے لیکن وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ لڑکی دراصل ایسا کیوں کر رہی ہے جب ادھاکارہ سے پوچھا گیا کہ وہ بے حیائی کے کام میں حجاب کا استعمال کیوں کرتی ہے تو اس کا کہنا تھا کہ اس منفرد انداز کی وجہ سے ہی تو اس کی ویڈیوز کو لاکھوں ابراد دیکھتے ہیں اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ تمام در تنقید اور موت کی دھمکیوں کے باوجود اپنے گاہکوں کی پسند کا خیال رکھے گی اور اسی انداز میں مزید فلمیں بھی بناتی رہے گی حالانکہ کچھ عرصہ پہلے اس کے حوالے سے یہ خبر بھی سامنے آئی تھی کہ اس نے فہش فلموں میں کام کرنے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی ہے مگر اس کے بعد جب اس کی مزید فلمیں آئیں تو یہ حقیقت کھلی کہ اس کی توبہ والی بات بالکل جھوڑ تھی اس کو دیکھ کر اب تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم پر کوئی عذاب نازل ہو گیا ہو کیونکہ پاکستان کے بارے میں اس طرح کی کبھی بھی خبر سامنے نہیں آئی تھی ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی اس طرح کی بدنامی کرنے والی کوئی اور لڑکی پیدا نہ کرے اور نہ ہی پاکستان کا بدنام کرنے والے کسی ایسے انسان کو پاکستانی کہلوانے کا حق ہے کہ جو دنیا پھر میں پاکستان کی بدنامی کا سبب بنے